گنڈا پور صاحب سے جو اس تقریر کے بعد غائب ہو گئے تھے بڑے ڈرامائی انداز نے پھر اس کے بعد آج وہ منظر عام پر آئے ہیں جو باتیں انہوں نے کی ہیں خاص طور پر سپیکیلیشنز یہ تھی کہ ان کا سوفیر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں میں سوفیر اپ ڈیٹ کر دوں گا کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی گفتگو کو لیکن جو گفتگو اب تک سامنے آئی ہے اور جو ان کا انداز ہے غائرہ کہ وہ اس سنس میں ہے کہ وہ کوئی چیز ماننے کے لئے سے یار نہیں ہے اور ایک بغاوت پر اترا ہوا وزیر اللہ ہے اور ان کے ذہن میں ہے کہ جی صحیح ہے اپ ڈیٹی ایم سے بھی بات کی جائے تو یہ صحیح چیزی ایک اور لڑائی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ جو نو سٹمبر کو انہوں نے تقریر کی تھی میرے صاحب میں تو وہ سنیدیکل راستہ لینے کی بجائے انہوں نے اپنے لئے اور مشکل چنی اور اب جو وہ گفتگو کر رہے ہیں اور جو خان صاحب نے ان کی تویٹ سب کی ہے تو انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں لڑائی کو بڑھانا ہے جہاں سپیکر ایک طرف اسلامباد میں بیٹھ کے آیا صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ تناؤ کو کم کیا جائے کیونکہ جو وزیر اللہ کی تقریر کے بعد تناؤ بڑا تھا اور اگلے دن جو کچھ اسلامباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوا ارسٹ جس طرح کیے گئے اور سپیکر ایکشن لے رہے ہیں تو کوشش تو یہی کی نا کہ تھنڈ ہو اور معاملات کو مرے اچھے انداز سے سلجھایا جائے لیکن پی ٹی آئی کے ظاہر ہے کہ جو فائر فائٹنگ والا کام تھی وہ نہیں مان رہے بلکہ انہوں نے جو تقریر کی اور ان کے ساتھی جو سبائی سمجھ میں قرارداد لارے پاس کر رہے تو یہ ایک بڑی لرائی کی تیاری ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ گورنہ راج لگے تب بھی ہمیں فائدہ ہوگا اور ہم لرائی لڑیں کیونکہ ہمارے کیونکہ جو ان کا ذہن ہے کہ عمران خان کو کوئی راستہ نہیں بن گا اور عمران خان کو سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے یہ ملیسٹی کورٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو ایک لرائی بڑھانے کی ہے اصل بات یہ ہے کہ سب کو پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا اب اگر وہ خان صاحب نہیں سوچ رہے اور ان کے خیال میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بلاوی گھٹو نے بڑی اچھی بات کی کہ بھئی آپ کوٹ میں جا کے کیس لنے کیونکہ خان صاحب تو مریم نواز والے واقعے پہ ہاں سے رہے تھے جب آئی جی کو اغواہ کر لیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے کیاکے لگائے تھے تو جو اس وقت کی اپوزیشن تھی شاہد آج وزیز بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی یہی جاریانہ رویہ اختیار کرنا چلے تھا تو شاید ہم سے کوئی بات کرنے بہرحال معاملات بہت اچھے نہیں بہت حالات خرابی کی پرستہ اچھا رانا صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب گفتگو کر رہے ہیں جس طرح آپ نے کلیرلی کہا کہ یہ مزید چیزوں کو کیا کہنا چاہیے اگریویٹ کر رہے ہیں یا اگنائٹ کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں درخواست کروں گا اداروں سے کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور عمران خان کے ساتھ جا کر بیٹھیں تو اس میں کوئی میسیجنگ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی گجائش موجود ہے کہ وہ اس طرح کی میسیجنگ کریں دیکھیں وہ دبا بھی رہے ہیں اور مفتگو بھی کر رہے ہیں لیکن جو رویہ اور جو انداز ہے نا اس سے معاملات مجھے تو اچھے نہیں نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے تیہ کر کے آئے ہیں ہوں کہ ٹھیک ہے مجھے اتنی اجازت دے دی جائے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل واقعی ایک اور مولا جٹ بننے کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں لیکن یہ جو انہوں نے اتنا ٹائنس سوچنے میں گزارا ہے اس میں بہت کچھ ہوا ہے اور اگر تو باتچیف کی وستہ بننا ہے تو وہ پارلیمنٹ کے لابہ تو کوئی راستہ نہیں ہے فوج کا ہے کہ فوج جا کے انران خان صاحب سے بات کرے کیونکہ مستقی تو وہیں سے کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کل اعلان کر دیا تھا کہ میں کوئی بات نہیں کروں گا اور اس نے بلکل ٹھیک کیا انہوں نے انڈا پرنے اور جو ان کے ساتھ نہیں وہ پارٹی میں نہ رہے کل خان صاحب کے ساتھ لوگوں کی ہوگی ملاقات صافیوں کی بھی ہوگی ان کی پارٹی کے لوگوں کی بھی ہنی ہے اس میں بھی کچھ چینیں سامنے آئیں گی لیکن ہمارے ملک کے تمام شہصدانوں کو بہرحال پارلیمنٹ میں مولانا خضر اے امان نے بھی راستہ بنایا کہ جو بھی ہے فارم پورٹی فائر ہے یا پورٹی فائر ہے ہمیں یہاں بیٹھ کے بات کریں ابھی محمد علی درانی کی حوالے سے کچھ چیزیں مولانا خضر اے امان سے منصوب ہوئی ہیں درانی جاپ کی پوری خواہش ہے کہ عمران خان کو سپیس ملے وہ صرف اسی مشن پر مجھے ہیں جو امیری بھی ایک دفعون سے ملاقات ہوئی گفتگو ہوئی چودری شجاد کی گلد میں نے دیکھا تھا ان کو ان کی پوری خواہش تھی کہ جو چودری شجاد قومی اگزیتی کا محقش دے رہے ہیں اس میں عمران خان کی بھٹگو شامل ہو لیکن وہ اس بیان میں قومی اگزیتی کے علاوہ کوئی چیز شامل نہیں کرا سکتے وہ لگے ہوئے اپنے مشن پر اور بہت سارے لوگ مختلف مشنوں پر لگتے ہیں ان کی کسی کا ذن کرتا ہے کسی کی ڈیوٹی لگتی ہے تو وہ اپنے اپنے انداز میں اس بات پر لے کے چلتے ہیں لیکن ایک چیز کلیر ہے کہ سب اچھا نہیں ہے اور اسی وجہ سے نہ سعودیوں کی طرف سے نہ یو ای کی طرف سے ہماری لیے کوئی فائنل چیز آ رہی ہے کہ وہ جو پرانچل گیپ ہے ہمارا جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اس کی بھی گارنٹیا نہیں ملنی ہمیں معاملات تو ٹھیک کرنے ہیں کیسے کرنے ہیں تو پھر جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ وزیر آدم شہباز شریف ہوں وہ آرمی چیف ہوں وہ چیف بسٹس پاکستان ہوں وہ مورانا فرمز ایمان ہوں وہ آسف علی زبداری ہوں اور پی ٹی آئی کے اندر رابطوں کے ذریعے کوئی گستگو کا راستہ کیونکہ گستگو کے بغیر تو بہرحال کوئی راستہ نہیں ہونا یہ بھی نہیں ہونا کہ سٹیٹ لیٹھے گی کہ نہیں بس امران خان صاحب جیل میں ہے تو اب اب ان سے جا کے بات کر لیں گے ایسا بھی نہیں ہے ایسا تو بالکل میرے نظرین کے ابھی کوئی چیز نہیں نظر آ رہی اور جو خود کو شملے والی تقریر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ امران خان کے بجائے ایک آفتہ بنانے کے علی امین گنڈاپور میں اور مشکل پیدا کیا ہے آج جو وہ گفتگو کر رہے ہیں اس سے معاملات اور بگر جانے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی جواب بھی بڑا سٹرونگ سا آئے جی رنسا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جائن کی اثر آپ شہر کے بخبر صاحب ہی سمجھا جاتے ہیں آپ کی کیا خبر تھی کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں سر مظہر ٹھیک ہے مارکیٹ میں کئی قسم کی باتیں آ رہی ہیں لیکن اب تو ہمارے جنرلس دوست سے بھی اتنا بتا سکے ہیں کہ وہ اداروں کے پاس تھے وہیں ان کے پر ڈیٹین رہے وہیں گوپ شپ ہوتی رہی سافٹویر اپ ڈیٹ ہوتا رہا سب کچھ ہوتا رہا آپ کی کیا اطلاعات ہیں اطلاعات ہیں میں آپ سے سننا چاہتا ہوں باقی گفتگو تو بعد میں ہوتی جائے گی آپ یقینی طور پر چھپ کر کے تو نہیں بیٹھے ہوں گے آپ نے بھی اپنے کرندے ادھر ادھر دھرائے ہوں گے بھائی صاحب کے گنڈاپور صاحب کہاں تھے کدھر تھے کیا گفتگو ہوئی کوئی ذرا تھوڑا سا کوئی ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں سر اتنے کنجوس بھی نہ بنے کہ کوئی خبر نہیں شیئر کر رہے نہیں کافی صاحب ایسی بات نہیں ہے اصل میں جن لوگوں کے دعوے ہیں کہ ان کے بہت زیادہ آپ نے ان کی گفتگو سن لی ہے ہمارے ساتھ کی جندس وہ ہیئر سے ہے وہ کہاں تھے اور بیرسل شیخ بھی کہا چکے کہ بلکل ہمیں نہیں پتا تھا کیونکہ سب سے بیرسل شیخ نے کلایا تھا جو خود بیرسل شیخ نے کلایا تھا کہ وہ دیٹین ہو بھی ہیں یا وہ کہاں ہیں اور اب وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ زائر ہے کہ نام نہیں لے رہے کہ وہ آئیس آئی کے آفیس گئے آئیس آئی کوئی دشمن نہیں ہے ہماری اپنی ایک سپریم پریمیر انٹالیز انسیجنسی ہے اس سے غزراء اللہ نہیں ملیں گے تو کون ملیں گے ان ساتھ کوئی بات کون کے رہے گا جن کی ذمہ داری ہیں انہوں نے کرنی ہیں اوپے ہمارے انڈیا سے تبیہ آئے گا کہ نراغنیار کسی دور میں کسی کی ہوتی ہے کسی دور میں کسی کی ہوتی ہے لیکن جو سیکیورٹی ایشو ہے وہ تو سب کا پرنا ہے ان کو بلایا گیا یا بٹھایا گیا میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ کوئی مینہنٹ ہوئی ہوگی ایک بات سنجھائی ضرور جاتی ہے بتائی جاتی ہے کہ آپ کو راستہ بھی دیا گیا اور جب یہ سہولت کاری ہوئی تھی جس کو خان صاحب نے کہایا کہ مجھے میسج آیا تھا کہ ہم آج ستمبر کو جلسہ کر سکتے ہیں تو کھر ہم آزبز جاتی ہے کنٹینر لگاتے تو جو چیزیں پیٹ ہی گئی تھی تو پھر کیا یہ گرینہ کرتی کہ آپ نے انہیم نوسی کی کوئی شایط نہیں تھی ہمیں صرف جلسے بھی جاتی ہے اور ہم اس سے جلسہ کریں گے جیسے ہمارا دن کرے گا جب آپ نے ساری چیزیں آن کر لی تو یہ پرچے برچے تو کچھ نہیں ہوتا ایک نام مانا جاتا ہے کوئی اصل بات میں یہ ہے کہ بندہ پر صاحب آپ کہاں سے کس طرح کام کریں گی کیونکہ ران صاحب اس سے پہلے آپ والی بات پر جائیں بڑی اہم بات کہہ رہے ہیں ایک مطلب ٹاسک دی گئی تھی اداروں کے کچھ لوگوں کو گنڈا پور صاحب کے ساتھ بیٹھیں ایک سیشن کریں برین سٹاپنگ کریں انہیں سمجھیں ڈلاک کریں ان کی بات سنیں اپنی سنیں اور یہ مشن ہے آپ پتہ ہمارے ہاتھ کو ایسی کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کو ایک مشن دیا جاتا ہے تین چرے افسران کو دیا کیا ہوگا کہ جائیں ملیں اور ان معاملات کو ٹھیک کریں اور اندہ کے لئے ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے لگتا ہے یہ ہی ہے کہ اسی طرح کے انڈسٹینڈنگ ہوئی ہوگی کہ آپ ہاتھ ہولا رکھیں یا معاملات ٹھیک رکھیں آج یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے اگر مجھ سے پوچھیں یہ تو اس سے بھی زیادہ آگے کی چیز ہے جلسے میں تو چلو بندہ وہ کہہ دیتے ہیں نا مجھ میں کو دیکھ کے جس بات ہی وہ ہر کوئی ہو جاتا ہے اس میں تو زیادہ خطرناک بات کی تو جن انہیں ان کو ٹاسک دی تھی افسران کو کہ آپ جائیں اور گنڈا پور صاحب کے ساتھ درہ سیشن کریں ان کا باس کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت آپ بیٹھے ہوتے ان کی جگہ تو کیا کرتے کہ بھائی سب آپ کو ٹاسک دی تھی آپ تو بندے کو مطلب ہے کوئی ان کے ساتھ آپ کو بات چیت کرنے کے بجائے آپ تو مزید ٹرکر کر کے آئے ہیں تو یہ نتائج جو لینے گئے تھے یہ نتائج تو مرضی کے نہیں نکلے گنڈا پور صاحب نے تو اپنا فیر ورک وہیں سے شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا ازائر ہے جو روبائی جتنا ٹائم انہوں نے سوچنے میں گزارا ہے اور میسیجنگ ان کی جو ملقات ہوئی ان کو کہہ دیا گیا ان کو حقائق بتا دیئے گئے کہ کیا سیچویشن ہے اس کے بعد عمران خان کا میسیج بھی ان کے پاس بڑا عراس پبلیکلی موجود تھا انڈریکٹ نہیں تو اب یہ تو خان صاحب بتائیں گے کہ کیا ان کو کوئی دوبارہ ٹیلی فون سے نہیں آیا اس دوران جب گفتگو کے بعد وہ آٹھ جنٹے شاہد گھنٹے بیٹے رہے ہیں اور ملقات ہوئی ہے تو کیا ان کو پھر کیوں کہ تیلے گی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے ٹیلی فون سے بات سرا کے اور پبلیکلی کروایا گیا کہ یہ لوگ آزم ستی بہتر آزم سواتی صبح ساتھ میں لے آئیں گے اور ان سے آپ ملیں اور کر جلسے کی ایناؤنشمنٹ کریں کہ وہ آپ ملتبی کر رہے ہیں اور آپ آج ستمبر کو سر رہے ہیں